اور اب خبریں تفصیل سے تلنگانہ میں نارائن پیٹ زلہ مریکل منڈل کے نیرولو گاؤں میں سانیا ہوا ہے خدائی میں مصروف گیارہ مزدور مٹی کے تودے میں دب کر ہلاک ہو گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ مزید دس مزدور ملبے میں دبے ہوئے ہیں کچھ مزدور شدید طور سے زخمی بھی ہو گئے ہیں وقامی لوگوں نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا بتایا جا رہا ہے کہ تیس مزدور مٹی ہٹانے اور خدائی کے کامل لگائے گئے تھے اس واقعے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھنے کا خرچہ ظاہر کیا گیا ہے جے کے لیپ سربرا یاسین ملک کو عدالت نے 22 اپریل تک کے لیے نائے تحویل میں بھیج دیا ہے ٹیرر فنڈنگ معاملے میں آج یاسین ملک کو پٹیالہ ہاؤس کوٹ میں پیش کیا گیا معاملے کے سماعات بند کمرے میں ہوئیں یاسین ملک کو گزشتہ روز ہی جمہ کشمیر سے تیہار منتقل کیا گیا تھے قوم شہرہ پر سیول ٹرافک پر پابندی کے خلاف نیشنل کانفرنس نے احتجاجی دھرنا دیا پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ اور کئی سینئر لیڈران اس موقع پر موجود رہے پارٹی لیڈران اور کارکنو نے شہرہ کے بیچوں بیچ دھرنا دیا اور گورنر اتظامی کے خلاف نارے بازی کی عمر عبداللہ نے کہا کہ فوج نے کبھی شہرہ پر اس طرح کی پابندی کی مانگ نہیں کی تھی انہوں نے اس حکم نامے کو فوری طور پر واپس لینے کی مانگ کی ہے واضح رہے کہ حکومت نے ہر ہفتے بودھ اور اتوار کو قوم شہرہ پر صرف سیکیورٹی فورس کے قافلوں کو چلنے کی اجازت دی ہے سرکاری حکم نامے کے مطابق ان دو روز میں سیول ٹرافک پر پابندی آئید رہتی ہے آرمی نے خود کہا ہے کہ وہ اس بین کو نہیں چاہتے آئیوے آرمی نے خود کہا ہے جنہوں نے ہائیوے بین کی مانگ نہیں کی یہاں تک کہ آپ کے سورمر آرمی چیف جنرل ملک صاحب نے کہا ہے کہ یہ بے وکوفی بے وکوفیانہ فیسدہ ہے اگر ہم بات کریں نیشنل ہائیوے کے ساتھ تو سرکار نے کچھ اس میں جو ہے وہ بھیل دینا شروع کر دیا ہے لیکن تمام جو تنظیمیں ہیں یہاں پہ جو چاہے پولٹیکل تنظیمیں یا باقی جو آرگنیزیشنز ہیں وہ وہ اس بین کی کافی قریب مذہبت کرتے ہیں اور اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں جہاں گی ریزیز کی ساتھ پرویز بٹھ نیوزیٹین اور دوسری نگر رفائل معاملے میں مرکزی حکومت کو سپریم کورٹ سے جھٹکا لگا ہے سپریم کورٹ رفائل معاملے میں دوبارہ سماعت کے لیے تیار ہے مرکزی حکومت چاہتی تھی کہ دوبارہ سماعت نہ ہو یعنی اب یہ تیہ ہو گیا ہے کہ رفائل معاملے میں آنگے سنوائی ہوگی چیف جسٹس رنجن گوگوئی کی سربراہی والی بینچ نے مارچ میں نظر سانی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا ناظرین اور انشوری نے اس پورے معاملے پر نیوزیٹین سے خاص بات چیٹ کی ہے سپریم کورٹ سے کین سرکار کو بڑا جھٹکا لگا ہے ہمارے ساتھ فیلہال عرون سوری سر ہے سر جو امیدے تھیں آپ لوگوں کی وہ فیلہال سپریم کورٹ سے پوری ہوتی نظر آ رہی ہے ایک کیندر سرکار کو پہلا قدم بہت اچھا کیونکہ ریوی پیٹیشن دیکھیں گے وہ صرف ڈاکیومنٹ پر ہی نہیں ہے وہ اور چیزوں پر بھی ہے کہ کیسے گورنمنٹ نے ان کو مسلیڈ کیا کوٹ کو اور اس لیے ان کو گورنمنٹ والوں کو پرجری کے لیے بھی آن لانا چاہیے سرکار بار بار یہ آپتی درج کراتی رہی کہ ان تمام ڈاکومنٹس کو ریلائی نہیں کرنا چاہیے ہم کاروائی کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں میں نے اسی تمہیں کہا تھا دیکھتے ہیں ان میں کہاں 56 انچ کی چھاتی جو کی ایک نیوز پیپر ہندو پر یا این رام پر یا ہم کسی پر کوئی کیس درج کر رہے ہیں چالیس سال سے سرکاریں میرے پر کیس کر رہے ہیں کہہ رہی ہیں اوفیشل سیکرٹس ایکس پر کیس کریں گے آج جاتھ تو کچھ کیا نہیں دیکھتے ہیں یہ کیا کرے گی سرکار تو تمام دستاویجوں کا فلحال پریکشن سپریم کورٹ کرے گا بلکل اور دستاویجوں کا اور ہماری اور آرگومنٹس کا وہی نہیں فلحال سپریم کورٹ سے کہ ان سرکار کو ایک بڑا جھٹکا اب سپریم کورٹ فلحال رکشہ منترالے کے ان تمام دستاویجوں کا فریکشن کر سکتا ہے فلحال سپریم کورٹ ریویو پیٹیشن کو لے کر جلد ہی ایک نئی تاریخ دے گا تب سپریم کورٹ رافیل مددے کے معاملے پر سنوائی کر سکتا ہے کیمرا مہنو کے ساتھ سوسیل پانڈے نیوز ایٹین دلی راحل گاندی نے رفائل معاملے پر پھر پی اے موڈی کو بحث کی دعوت دی ہے انہوں نے پی اے موڈی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آج سپریم کورٹ نے مان لیا کہ چوکیدار نے چوری کی ہے رفائل سعودے میں بدنوانی ہوئی ہے راحل گاندی نے کہا کہ وہ پی اے موڈی سے نوٹ بندی جی ایس ٹی اور رفائل جیسے مسئلے پر کھلے عام بحث کرنا چاہتے ہیں آپ کو بتاتے کہ کانگریس صدر راحل گاندی نے آج امیٹھی سے کاغذات نامزد کی داخل کیے ہیں اس سے پہلے انہوں نے روڈ شو کیا تھا کچھ دن پہلے پردھان منتری جی کا ایک انٹرویو آیا تھا اور اس میں پردھان منتری جی نے کہا پہلی بار انہوں نے پترکار سے مطلب ان کا سٹرکچرڈ انٹرویو ہوتا ہے وہ کیا اور پترکار سے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے مجھے صفائی دی ہے سپریم کورٹ نے مجھے کلین چٹ دی ہے وغیرہ وغیرہ نے مجھے کلین چٹ دی ہے آج سپریم کورٹ نے کلیر کر دیا ہے کہ چوکی دار جی نے چوری کروائی ہے سپریم کورٹ نے ایکسپٹ کیا ہے کہ رافائل معاملے میں کوئی نہ کوئی کرپشن کوئی نہ کوئی برشت اچار ہوا ہے آئیے میرے سامنے آئیے مل کر ہم برشتہ چار پہ دیش کے سامنے ڈسکاشن کریں ایک سیکنڈ نریندر موڈی جی میرے ساتھ آئیے پیار سے ڈیبیٹ کرتے ہیں دیش رافائل معاملے کے بارے میں جاننا چاہتا ہے برشتہ چار کے بارے میں جاننا چاہتا ہے نوٹ بندی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے امیت شاہ کے پتر کے بارے میں جانتا ہے دو منٹ آ جائیے پنرہ منٹ بات کر لیجئے ہمارے ساتھ جہاں جہاں کرانا چاہے میں کرنے کو تیارا ہوں کوئی لیٹر بغیرہ لکھا ہے آپ نے کوئی لیٹر لکھا جہاں نریندر موڈی مجھ سے ڈیبیٹ کرنا چاہیں ٹی وی پہ ٹی وی پہ ڈیبیٹ کرنا ڈیبیٹ کرنا چاہیں میں دیش کو بتا رہا ہوں کی رافائل معاملے میں کھلم کھلہ برشتہ چار ہوا ہے کیونکہ چوکیدار جی جانتے ہیں کہ جس دن میرے ساتھ انہوں نے ڈیبیٹ کر دی اب رشتہ چار پہ وہ ہندوستان کی آنکھ میں آنکھ نہیں ملا پائیں ناظرین جمکشمیر حکومت نے ہر ہفتے بدور اتوار کو قومی شہرہ پر صرف سیکیورٹی فورسز کے قافلوں کو چلنے کی اجازت دی ہے سرکاری حکم نامے کے مطابق ان دو روز میں سیول ٹرافک پر پابندی آئید رہتی ہے جس کی وجہ سے سیاست تیز ہو گئی ہے اس تعلق سے مدسر قادری نے جائزہ لیا کومی شہرہ پر ہفتے میں دو دن ٹرافک کی موطلی عام لوگوں کے لیے جہاں مشکلات کا سامان لے کر آیا ہے وہی سرکار کا یہ حالیہ فیصلہ اب سیاسی مطابق بنتا جا رہا ہے اور ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمعہ سرینر کومی شہرہ پر جتنے بھی انٹری پوائنٹ سے ان کو سیل کر دیا گیا ہے اور سیکیورٹی فورسز کی جو اضافی ڈیپلائیمنٹ ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے اور آپ دیکھ سکرے ہیں کہ کس طرح سے جو خوصوصی ناکے قائم کیے گئے ہیں وہاں پر گاڑیوں کو روکا جا رہا ہے اور یہ کوش کی جا رہے ہیں کہ جو عام ٹرافکی مومنٹ ہے اس کو ریسٹرکٹ کیا جائے خالی ایمرجنسی کی صورت میں ان گاڑیوں کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے جن کے پاس انتظامیہ کی جانب سے اجرا کردہ پاسز ہے اور ایسے میں جو جمعہ سرینر کومی شہرہ پر ٹرافکی آمدرفت موتل رہی ہے اسے یقینی طور پر لوگوں کے لئے کافی مشکلات خڑی ہو گئی ہیں جبکہ انتخابی ماحول کے بیچ یہ مدہ اب کافی کرم ہوتا جا رہا ہے ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا مختلف حلقوں سے دباؤ کے بیچ یہ جو سرکار کا فیصلہ ہے اس پہ سرکار کوئی نظر سانی کر پاتی ہے یا نہیں نیوز ایٹین کے لئے سنگم انتناک سے مدثر کا دری چارہ گھٹالہ معاملے میں لالو یادو کو سپریم کورٹ سے جھٹکا لگا ہے سپریم کورٹ نے لالو یادو کی زمانت والی ارزی خالش کر دی تھی سی بی آئی کی دلیلوں سے سپریم کورٹ متفق ہے سی بی آئی نے یہ کہتے ہوئے لالو یادو کی زمانت پر رہائی کے مخالفت کی تھی کہ لالو اسپتال کے وارڈ سے ہی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہ جیل میں نہیں ملکی اسپتال کے سپیشل وارڈ میں ہیں آپ کو اتا دے کہ لالو یادو نے عمر اور بیماری کا حوالہ دے کر سپریم کورٹ میں زمانت کے لئے ارزی داخل کی تھی الیکشن کے دوران بھی لالو جیل میں ہی رہیں گے سپریم کورٹ سے لالو پرساد یادو کی زمانت خارج ہونے کا جی ڈیو لیڈر کیسی تیاغی نے خیر مقنم کیا ہے کیسی تیاغی نے کہا کہ لالو جیل میں نہیں بلکہ اسپتال میں رہتے ہیں اور انتخابی ذات اخلاق کی بھی لگتار خلاف ورزی کر رہے ہیں سی بی آئی نے لالو جی کی جمانت کا ورود کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ جیل میں ہی نہیں ہے پہلے دن سے یہ اسپتال میں بھرتی ہیں اور سارے پریولیزز جو ایک پیشنٹ کے ہوتے ہیں وہ انجوئے کر رہے ہیں اور یہ جو باہر آنا چاہتے ہیں چونکہ چناؤ کا وقت ہے اس میں اپنی بھومکا کے لئے باہر آنا چاہتے ہیں اور اس طرح کے ماملوں میں اگر عدالت چھوٹ دے گی تو جو جیرو ٹولرنس اور کرپسن گورنمنٹ اس کا اسٹینڈ ہے سپریم کورٹ کا اس کو بادہ ہوگی اور اسی لیے سپریم کورٹ نے آج ان کی جمانت کو کینسل کر دیا ہے یوں بھی جیل میں رہتے ہوئے تمام قائدے کانونوں توڑنے پہ لگے رہتے ہیں سپریم کورٹ سے لالو پرساد یادو کی زمانت خارج ہونے پر بیہار کانگریس لیڈر شکتی سنگھ کے بیان بیان دیا ہے شکتی سنگھ نے کہا کہ بی جے پی کے اشارے پر کام کر رہی ہے سی بی آئی شکتی سنگھ نے کہا کہ لالو کو جیل میں رکھنے سے بی جے پی کے سرکار نہیں آنے والی ضرور مانے جمانت ملنی چاہیے پر کورٹ کس پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہوتی ہے ان کے ریپورٹ پہ کرتی ہے اور آپ جانتے ہو کہ انویسٹیگیشن ایجنسی آج کال بھاجپا کے اشاروں پہ چل رہی ہے بھاجپا کے ایک نیتا تین مرڈر کرتے ہیں اس میں نام آتا ہے تڑی پار ہوتے ہیں اور پھر اس کے خلاف ایک اپیل سنگل اپیل فائل نہیں کرتے ہیں اور لالو جی کوئی مرڈرر تو نہیں لالو کی زمانت مسترد ہونے پر آرجلی لیڈر منو جھا کا کہنا ہے کہ وہ کورٹ کے فیصلے کا استقبال کرتے ہیں لیکن لالو یادو کو کرٹیکل کی ضرورت ہے جو اسپطال میں نہیں ہو پا رہی ہے اس لئے کا سمبان ہمارے ملک کا سب سے بڑا کوٹ ہے لیکن تت یہ بھی ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ رانچی کے اسپطال کے ڈاکٹروں سے بھی پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ان کو میڈیکل کیئر کی ضرورت ہے لیکن میں سمجھ رہا ہوں یہ آپ اپنی جگہ بات رہی مانے سروچنیالے نے ایک بات اور کہی ہے کہ ہائی کوٹ سے کہا جائے گا انہیں ایک ڈریکشن دیا جائے گا کہ ماملے کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے سنکورٹ سے لالو یادف کی زمانت ارزداشتہ خارج کیے جانے کے بعد بی جے پی لیڈر راکے سنہا نے کہا کہ لالو کی زمانت ارزداشتہ خارج ہونے کا اثر لوگ سبا چنا پر پڑے گا اب مام فیصلہ کرے گی کہ کس طرح بدنوانی میں ملوث لالو نے بیہار کو برباد کیا ہے بچھنیالے نے لالو جی کہا کہ نیت اور منصہ دونوں کو سمجھ لیا ان کا سواست ساری رکھ نہیں رازی تک سواست ٹھک کرنے کے لیے اور اس لیے سربوچ چنیالے نے جو ان کی آج کا خارج کی ہے اس کا سواگت کیا جانا چاہیے جس ویکتی پر بھرسٹا چار کے عروف ہے اور بھرسٹا چار کے عروف میں جو جیل میں بند ہوں وہاں دیش کی لوگتانترک پرکریہ کو باہر سے آ کر پربابیت کریں یہاں انیتک ہوگا لوگتانترک ہوتا اور اس لیے سربوچ چنیالے کا جو بھی نرنے ہوا ہے وہاں نیائے کی انکون مریادہ کی انکون نرنے ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں نتنگڑکری کے بھتیجے کو داخلہ دیے جانے پر احتجاج کیا جا رہا ہے چانسلر نجمہ حبطاللہ کی سپارش پر ابے اگنی ہوتری کو داخلہ دیا گیا ہے جامعہ ملیہ طلبہ لیڈر کا الزام ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے جامعہ آرڈننس کو بالائطاق رکھتے ہوئے ڈائریکٹ داخلہ دیا ہے طلبہ لیڈر کا کہنا ہے کہ ایڈمیشن پالیسی کے تحت تحریری ٹیسٹ کی بنیاد پر داخلہ دیا جاتا ہے لیکن ابے اگنی ہوتری کو بینہ تحریری ٹیسٹ کے ڈائریکٹ الیل بی کے چوتھے سال میں داخلہ دیا گیا ہے الہباد کی دو لوگ سبا سیٹوں پر بی جے پی نے خاتون امیدواروں کو میدان میں اتار کر ایک بڑا سیاسی داؤ کھیلا ہے کیا ہے وہ سیاسی داؤ دیکھیں اس رپورٹ میں الہباد میں چناؤں بارہ اپریل کو ہے ایسے میں بی جے پی نے چناؤں کے لیے پوری طرح کمر کسلی ہے الہباد اور پھول پھول لوگ سبا سیٹوں سے خاتون امیدواروں کو میدان میں اتارنے کے فیصلے سے پارٹی سے وابستہ خواتین میں زبردست جوش و خروش ہے بی جے پی نے پھول پھول حلقے سے کیشی دیوی پٹیل اور الہباد سے ریتا بہوگنا جوشی کو ٹکٹ دیا ہے ریتا بہوگنا جوشی یوگی حکومت میں کابینی وزیر ہیں ساتھ ہی ریتا جوشی الہباد کی میئر بھی رہ چکی ہیں اسے کے ساتھ بی جے پی نے سیاسی اتبار سے نہایت اہم سمجھے جانے والی پھول پھول لوگ سبا سیٹ سے کیشی دیوی پٹیل کو چناؤ لڑانے کا فیصلہ کیا ہے کیشی دیوی پٹیل الہباد زلہ پنچائد کی چیئر پرسندہ چکی ہیں کیشی دیوی کا دعویٰ ہے کہ بی جے پی چناؤ میں غیر معمولی کامیابی حاصل کرے گی میرے اوپر بھی سواس کیا ہے اس طرح میں پوری طرح سے کھاری اتروں گی اور میں کتنا بھی سواس دلاؤں آپ لوگوں کو آپ اس سامنے پوچھئے گا جب یہ اس کا ریجلٹ آئے گی لیکن دونوں خاتون امیدواروں کے سیاسی پس منظر بی جے پی کا نہیں رہا ہے ریتی بہوگنا جوشی کسی زمانے میں کانگریس کی سینئر لیڈر ہوا کرتی تھی اسی طرح کیشی دیوی پٹیل نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز بہوجن سماج پارٹی سے کیا تھا بی جے پی خاتون امیدواروں پر اپنا سیاسی دعو لگا کر ایس پی اور بی ایس پی اتحاد کے لیے کئی مشکلات پیدا کر دی ہیں نئی سیاسی صورتحال کی وجہ سے عظیم اتحاد ابھی تک ان دونوں سیٹوں سے اپنے امیدواروں کو تے نہیں کر پایا ہے نیوز ایٹن اوڈو کے لیے الہاباد سے مشتاق آمیر کی ریپورٹ اے اے سی سی سیکریٹری اور رکن قانون ساز کاؤنسل این اے سر بوس راجو نے لوگ سبھا انتخابات میں کانگریس کو ہائیدرباد کا ناٹک علاقے کے سبھی پانچ حلقوں میں کامیابی حاصل ہونے کا دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ آئیدرباد کا ناٹک علاقے ہمیشہ سے ہی کانگریس کے لیے ایک مضبوط قلعہ رہا ہے دیکھئے ریپورٹ اے آئی سی سی سیکریٹری اور رکن قانون ساز کاؤنسل این اے سر بوس راجو نے کہا ہے کہ بی جے پی گجشتہ انتخابات میں کیے گئے وعدوں پر مکمل خاموشی اختیار کرتے ہوئے حالیہ انتخابی منشور میں عوام کو نئے وعدوں سے راغب کرنے کی کوشش کی ہے اور بیشتر وعدے ایسے بھی ہیں جن کو گجشتہ انتخابات میں عوام کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور اب انہیں ایک نئے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے سب کا ساز سب کا وکاس کے نارے کو عملن ترک کر دیا ہے اور پارٹی کو اچھے دنوں کا وعدہ بھی یاد نہیں رہا ہے پانچ سال میں انہوں کیا بولے کیا کرے وہ نہیں بول رہے ابھی نیا نیا بول رہے پارمس کو بہت اگنیسٹ ہو گیا پارمس کو بہت لقصن ہو گیا گریب لوگ کو لقصن ہو گیا ینگ سٹرز کو لقصن ہو گیا سب کمپنیٹی کا کچھ بھی نہیں کرے بوس راجو نے بتایا کہ ہیدر آباد کرناٹا کے علاقے کی ترقی کے لیے سال دوہزار نو میں راہل گاندھی نے آرٹیکل 371 جے نافذ کرتے ہوئے خصوصی موقف دیا جس سے تعلیم روزگار اور دیگر شعبوں میں مقامی لوگوں کو ریزرویشن کے سمراد حاصل ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ہیدر آباد کرناٹا دیولپمنٹ بورٹ کے ذریعے پندرہ ہزار کروڑ اوپے سے مختلف ترقیاتی کام انجام دیے جا رہے ہیں پھر کانگریس گورمٹ آنے کے بعد راہل گاندھی جی کا کوشش کر کے دلانے کے بعد ایڈکیشن اپلائیمنٹ پھر ڈیولپمنٹ بہت پانچ دسٹرٹ میں چھے دسٹرٹ میں بہت لوگ کو سالت ہو گئے ہیں بوس راجو نے مسلمانوں کو صرف ایک ٹکٹ دینے کے سوال پر کہا ہے کہ پارٹی ہر حلقے سے جیت کے امکانات کے پیش نظر ٹکٹ دیتی ہے مسلمانوں کو نمائندگی دینے کیلئے دوسرے ذرائع جیسے ایمیل سی اور رادی صبح کے انتخابات کے موقع پر خاص خیال لکھا جاتا ہے نیوز ایٹین اردو کے لیے رائے ٹور سے سید نصیم اشرف کی ریپورٹ آگے بڑھتے ہیں بہار کی چالیس لوگ سبا سیٹوں میں جی ڈی ایو نے صرف ایک مسلم امیدوار کو میدان میں اتارا ہے محمود اشرف کشنگنج سے لوگ سبا کا انتخاب لڑ رہے ہیں محمود اشرف کی حمایت میں جی ڈی ایو کے تمام مسلم لیڈر کشنگنج میں موجود ہے وزیرالہ انتیش کمار کا بھی محمود اشرف کی حمایت میں انتخابی دورہ ہو چکا ہے محمود اشرف نے نیوز ایٹین سے خاص بات چیت کی ہلکے میں جی ڈی ایو نے بھی اپنی پوری طاقت جھوک دی ہے آپ کو بتا دیں کہ این ڈی ای نے یعنی این ڈی ای میں جو جی ڈی ایو پارٹی ہے اس نے صرف ایک مسلم امیدوار کو میدان میں اتارا ہے یعنی پوری این ڈی ای مل کر صرف ایک مسلم امیدوار کو میدان میں اتارا ہے اور محمود اشرف کشنگنج سے انتخاب لڑ رہے ہیں محمود اشرف کی حمایت میں پٹنا سے لوگ آیا ہوئے ہیں ڈاکٹر خالی صاحب بھی ہیں اس کو آپ نمبروں میں بانٹ کر کے مت دیکھئے اور ہم لوگ کشنگنج کے لوگوں نے جو محبت دیا ہے جو محبت دے رہا ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اب وہ بھرم اور جو خوف کی راجنیتی تھی جو سیکولرزم کی دکان لوگوں نے کھول لگی تھی اور سرٹیفکٹ بانٹا کر دیتے ہیں بہت ہی ڈیپلومیٹک جواب ہے ایک امیدوار کو میدان میں اتارا ہے لیکن وہ نے کہا ہے کہ ایک نہیں اس کو سترہ مانی ہے آپ کیا کہیں گے تنویر صاحب چونکہ سبھی آپ لوگ جی ڈیو کے لیڈر ہیں اور محمود اشرف کے حمایت میں آپ لوگ کشنگنجائے ہیں کیا کہیں گے ہمارا سب سے سٹرونگ جو ہمارے یہاں کے سنسد رہے تھے مولانا اسرار الحق صاحب ان کے انتقال کے بعد جو یہ ایک گیب بنا ہے اور جو خالی ہوا ہے اس کی بھرپائی کرنے کے لیے ہم لوگ نے ایک بہت مضبوط سلیے ہوئے کینڈیٹ کو دیا ہے ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں ہمارا یہ کہنا ہے ابھی تین دن پہلے کانگریس نے اپنا منفیسٹو ریلیس کیا ہے دلی پہ کیونکہ میں کانگریس پارٹی چھوڑ کر یہاں پہ آیا ہوں اور کشنگنج کی زمین پہ آج کڑا ہوا ہوں اور نتیش جی کی حمایتی کر رہا ہوں میرا یہاں پر کہنا ہے ابھی جو منفیسٹو تین دن پہلے راہو جی نے کانگریس کے ادھاکش نے ریلیس کیا ہے اس میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا 32 کروڑ 33 کروڑ ہندوستان کی جنتہ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈر سے انہیں ووٹ دیں گے ایک بھی مسلم اس ڈائس پر نہیں ہے ایک بھی آدمی کو ترجیم اہنی آپ لوگ جب کشنگنج کا سوال پوچھا جا رہا ہے ایک امیدوار کا تو انڈیا کا نام نہیں لے رہے ہیں صرف جی ڈیو کا نام لے رہے ہیں انڈیا آپ کی الائنس پارٹنر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیو 40 سیٹ پر جیتے گی تو جی ڈیو بھی اس کا پارٹ ہے پھر 17 سیٹ کی بات کیوں 40 سیٹ کی بات کیجئے اور صرف ایک مسلم امیدوار ہے دیکھئے بہت کچھ کہنا نہیں ہے آپ یہاں آئے ہوئے ہیں کل پوہ خالی میدان میں پورگام ہوگا اور کشنگنج کی جنتہ نے پچاسو حج موسیقی